بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الابدتم من لسانی افق و قولی ناظرین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم سونے سے پہلے یہ سورہ جو مختصر سی سورہ ہے یہ پڑھ کے سویا کریں تو پروردگار آپ کے پچاس سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا یہ میں نے بیان فرما رہا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما جو شخص سوتے وقت سو مرتبہ سورہ توحید پڑھتا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کن ہو اللہ اخد اللہ سوامد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان اخد بچے کو جوان کو یہ یاد ہوتی ہے یہ سورہ جو سو مرتبہ یعنی ایک تسبیح پڑھ کے سوتا ہے تو پروردگار اس کے پچاس سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے پچاس سال کے گناہ تھوڑے نہیں ہوتے ہیں اور ظاہر اسی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرتا بھی ہے تو اس کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے تو کوشش کیا کریں سونے سے پہلے سو مرتبہ سورہ توحید پڑھا گئے اور امام جعفر صادق علیہ السلامی اس کے والے سے ایک اور بھی جو اہنا فرمان ہے ان کا وہ فرماتے ہیں کہ جو شد بستربہ سوتے وقت سورہ کافرون اور سورہ توحید پڑھے تو حق تعالیٰ اس کے لیے شرک سے بے ذاری لکھ دے گا آپ جانتے ہیں کہ پروردگار جو ہے قرآن میں واضح فرماتا ہے کہ مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا یعنی ایسا مشرک جو شرک کی حالت میں ہی مر جائے تو انسان کو تو پتہ نہیں کب جو ہے وہ دنیا سے چلے جائے تو پتہ نہیں ہے کہ شرک کی حالت میں مر رہا ہے تو کوشش کرنے چاہیے سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھیں اور سورہ توحید پڑھیں تو پروردگار آپ کو شرک سے محفوظ رکھے گا یعنی شرک سے بے ذاری لکھ دے گا اگر آپ سو مرتبہ سورہ توحید بڑھ گی سوتے ہیں تو پچاس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں